ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام صحیح نام جو ہے کیونکہ پھر استخارہ خراب ہو جاتا ہے پھر ہمیں مشکل ہوتی ہے تو وہ سینڈ کریں جہاں پر آپ رہتے ہیں جگہ کا نام سینڈ کریں جس مولت میں یہ شہر میں رہتے ہیں وہ سینڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ الحمدللہ اللہ کی حکم سے حل کیا جائے گا اور آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ یہ بہن اپنا وضائف شروع کرتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہی ہے اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور ہر تکلیف و مسئیبت کے بعد کشیدگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم مدد مانگتے ہو اپنے رب سے جب آپ دعا کرتے ہو کسی نے کہا کہ اللہ پاک ہماری نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ہماری دعائیں جو ہم اللہ پاک سے کیوں دعا مانگتے ہیں جب ہماری دعاوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز ایک وقت مقرر تک کر دی گئی ہے موت زندگی ہر چیز لکھتی گئی ہے پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تم دعا مانگو اور تمہاری جنسی ہے مسئلتے مشکلیں ختم ہو جائیں یہ بھی دعا بھی اپنی زندگی کا حصہ سمجھو آپ دعا میں زندگی کا حصہ ہے تو اللہ پاک سے تم یہ دعا مانگو گئے ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہو کہ تم یہ دعا مانگو گئے تو یہ آپ کی دعا پوری ہو جائے گی تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے دنیا میں اگر ایک پتہ بھی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا ٹھیک ہے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں یہ وظیفہ ایک بہت زیادہ فرمائش پر بتایا جا رہا ہے اور بہت زیادہ گزارش کی گئی ہے کہ یہ وظیفہ ہمیں بتائیں زندگی میں ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور یہ وظیفے والی ایک نماز کی طرح ہے بغیر شک کے پڑھیں رات گزرنا نہ پائے گی اور ابھی آپ نے سر بھی اٹھایا نہیں ہوگا مشکل سے مشکل ترین حاجت اسی وقت آپ کی پوری ہو جائے گی دو رکعت آپ نے نماز نہیں تنی ہے ابھی اگر کوئی مشکل ہے ابھی پڑھ رہیں کسی اس کے کوئی پبندی نہیں ہے کوئی اس کا ٹائم نہیں ہے لیکن فجر تحجد اور عشاء یہ تین ایسے وقت ہیں اس میں آپ نماز پڑھیں یا دعا کریں وہ فوراں قبول ہوتے ہیں تحجد کے وقت دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پانچ ٹائم جب آزان ہوتی ہیں تو بندوں بندے جو ہیں مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور میرے پاس میں جب تحجد ہوتی ہیں تو میں آخری آسمان پر آ کے اپنے بندے سے کہتا ہوں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے فریاد کرے اپنی کوئی مشکل پوری کرے تو یہ دعا اس وقت پڑھی جائے تحجد کے ٹائم تو کیا ہی نیاب ہے زندگی میں ایک بار پڑھنی ہے اب آپ نے پڑھنا دو نفل آپ حاجت کے پڑھیں گے ٹھیک ہے نیت آپ یہ کریں گے کہ یا اللہ پاک میں دو نفل نیت کرتا ہوں حاجت کے ٹھیک ہے مو میرا ہے خانہ کعبہ کی طرف اور وقت ہے تحجد کا اور اللہ کو اکبر کر کے آپ دو نفل پڑھ لیں نفل پڑھنے کے بعد آرام سے آپ بیٹھ جائیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف اور صرف اس وقت آپ ایک یاسن سورت پڑھنے اگر آپ کو یاسن سورت پڑھنے نہیں آتی تو یہ جو یاسن سورت کے آخر میں اللہباق نے رکھا ہے کن فائع کن بس ایک آیات مبارکہ آپ پڑھیں گے آپ نے جب پڑھنی ہے ایک آیات مبارکہ وہ کس طرح پڑھنی ہے آپ آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آیا ہے کن تو کن جب پڑھنے لگیں گے جب آپ نے کن پڑھا ہے اس کے درمیان آپ دعا کریں گے جیسے اب لفظ ہے کن آپ خموش ہو گئے کہ لا لفظ نہیں پڑھا آپ نے فایا کن نہیں پڑھا کن پڑھ کے آپ نے دعا کرنے کوئی بھی مشکل یا اللہ پاک مجھے نوکری مل جائے یا اللہ پاک میں صحت یاب ہو جائے یا اللہ پاک میرے ماں باب صحت یاب ہو جائے یا اللہ پاک میرے فلاں بیماری ختم ہو جائے یا اللہ پاک اس کی زندگی میں پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے یا اللہ پاک رزق آجے یا اللہ پاک میرے بچے ٹھیک ہو جائیں یا اللہ پاک میرے بچے ذہین ہو جائیں یا اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما دے یا اللہ پاک ہمارے پر جتنا بھی جادو ہیں اس کو ختم کر دیں یا اللہ پاک اتنی ساری دعائیں ہیں آپ کوئی بھی دعا مانگو گے اور جیسے ہی آپ کہیں گے یہاں تک کہ آپ نے کسی صبح آپ کا پیپر ہے بچوں کے لئے میں کہہ رہی ہوں صبح آپ کا ایکزائم ہے آپ نے دعا کرنی ہے اس کے بعد کرنا ہے کن پہ آکے رک جانا ہے دعا کرنی یا اللہ پاک میرے پیپرز جو ان سے اچھے ہو جائیں میں فسٹ پوزیشن آجوں جو میں سوال سوچتا ہوں وہ کرلوں آپ کا وہ پیپر آجائے گا آپ وہ کسی آفیس میں جانیں یا اللہ پاک میں آج اپنا جو ہیں انٹریویو دینے جا رہا ہوں میرے انٹریویو پاس ہو جائے گا یا اللہ پاک آج میں اپنی شاپ پہ جا رہا ہوں میری جو دکان ہے اس پر بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو جائیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے یا اللہ پاک میرے رزق کی تنگی ہے یا اللہ پاک وہ رزق کا تفہہ یا اللہ میرا فلا رشتہ دار عزیز وقاری ایک ہوسپیٹل میں ہے اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں کچھ تو مانگو اپنے رب سے اللہ کے بندوں کچھ تو اپنے رب سے مانگنے کی کوشش کرو پانچ وقت اللہ پاک فرماتے ہیں حی اللہ الفلا حی اللہ السلام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے مجھ سے فلا کامرانی کامیابی مانگتے اللہ پاک رات کو تحجیل کے وقت آگے کہتے ہیں میرے بندہ ہے کوئی ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے تو آپ نے اس وقت صرف کن کے بعد فایا کن کہنا ہے اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دعا قبول و منظور ہو جانی ہے اور اسی وقت آپ کی مشکل ترین حاجت بھی پوری ہو جانی ہے بہت پیارا وظیفہ ہیں ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھئے گا اور اگر کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے دکھ ہے تو اپنی بہن کو ضرور بتائیں استخارہ کروائیں انشاءاللہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کون ہے بندہ جو مجھ سے نہیں مانگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارے کی تعلیم حسابہ اکرام کو ایسے دیتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورتوں کی تعلیم دی جاتی ہے تو استخارے سے مدد لینے چاہیے اللہ سے اللہ کی رضا روچنی چاہیے اللہ سے پوچھو کیا ہماری یہ پریشانی کب ختم ہوگی تو اللہ پاک بتا دیں گے بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے جو صحیح راستہ ہے اس طرف جاؤ اپنے رب کی طرف جاؤ جیسے دیں اپنا خیال رکھئے گا استخارے کے لئے اپنا نام اپنی والدہ کا نام صحیح نام سینٹ کریں جہاں پر آپ رہتے ہیں سیٹی ایک کنٹری اس کا بھی صحیح درہ بتائیں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی عوض باللہ ہمین الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چیز